میرے محترم بھائیو آنکھوں کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو آنکھوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو پانچ کام کرو سب سے پہلا کام لمبا سجدہ کرو لمبا اور سجدے میں کبھی آنکھیں بند مت کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے میں آنکھیں بند کرنے سے منع فرمایا جب لمبا سجدہ کرو گے تو سارا کن کدھر آئے گا ہر گھنٹے کے بعد پانچ منٹ کا سجدہ کراؤ ہر گھنٹے کے بعد پانچ منٹ کا سجدہ کراؤ واللہ ایک مہینہ لگاتار کر کے دیکھو دوسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیو سبزے میں جاؤ سبزہ دیکھو صبح صبح سورج جب نکر رہا ہو اس وقت اور سورج جب غروب ہو رہا ہو یہ دو وقت ایسے ہیں جب نظر سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے جب نظر سب سے زیادہ تیز جب دن نکر رہا ہے وہ وقت اور جب دن ڈھل رہا ہے اچھا یہی دو وقت ہے جب سجدہ نہیں کرنا یہی دو وقت ہے جب لیٹنا نہیں ہے سبزے میں جاؤ اپنے کھیتوں میں چلے جاؤ بابوں میں چلے جاؤ درختوں میں چلے جاؤ جہاں سبزہ ہے صرف جا کے سبزے کو دیکھتے رو واللہ نظر اتنی تیز ہوگی آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے تیسرے نمبر پہ میرے محترم بھائیو سلاد کھاؤ سلاد کھاؤ سلاد یہ گاجر مولی شلجم کھیرہ پیاس ٹماٹر بانگگوبی سلاد کے پتے لال مولی چکندر سبز دنیا پدینہ میرے محترم بھائیو اس کا سیلڈ بنا لو اپنے بچوں کو یہ کلاو سب سے زیادہ نظر بیک ہوتی ہے جب آپ چکنائی والی چیزیں کھلاتے ہو سب سے زیادہ نظر بیک ہوتی ہے جب آپ فاس فوڈ جنگ فوڈ فروزن فوڈ آرٹی فیجن فوڈ آپ کے سارے کے سارے سوفٹ ڈرنگ انرجیٹی ڈرنگ فیزی ڈرنگ کاربونیٹی ڈرنگ آپ کے یہ لیز آپ کے یہ بزار کے کرکرے آپ کے یہ تیز مسالے واللہ یہ آپ کے میدے کو خراب کرتے ہیں بچوں کے میدے خراب ہوتے ہیں کھانا حضم نہیں ہوتا طاقت ملتی نہیں ہے اور دیرے دیرے نظر ان کو پھل کھلاو ان کو جوہ کا دلیہ بنا کے دو اور ایک دوائی بناو میرے محترم بھائیو حکیم لکمان کہا کرتے تھے مغز کو مغز تقبیہ دیتا ہے مغز کو لیکن آپ فرمایا کرتے انسان مٹی سے بنایا انسان کو وہی مغز کھانے چاہیے جو مٹی سے نکلتے ہیں اے مجھاں دے مغزیں پیچھے نا بے جانا کہ بکرے دا مغز کھا لیے گاہ دا کھا لیے تو مغز کون سے ہیں جس کو آپ لوگ مغزیات کہتے ہیں یہ دوائی بناو نو چیزیں بگام کاجو پستہ اکرور سفید تل یہ آپ کی خشخاش یہ آپ کے چاروں مغز یہ سونف یہ کشمش میرے محترم بھائیو یہ نو چیزیں اللہ کی قسم طاقت کا خزانہ ہے اور میرے یہ جو مردانہ کمزوری کے اندر یہی نسخہ ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے ایسے لوگوں کے سمن انیلیسز ٹھیک ہوئے سمن انیلیسز میں ان کے سپان کاؤنڈ واللہ میں نے زندگی میں کبھی سو سو پرسنٹ ڈیزرٹ نہیں دیکھا لیکن یہ چیزیں استعمال کر کے لوگوں سو سو پرسنٹ ڈیزرٹ ہو رہے ہیں واللہ یہ نظر کی کمزوری نہیں دماغ کی کمزوری نہیں جسمانی کمزوری نہیں سیکسول ویکنس نہیں آپ کے بدن کے ہر نسلے کا حل ہے یہ مغز ہے یہ تخم ہے یہ بینج ہے اس کے اندر جو خیر چھپی ہے واللہ ہم جانتے ہی نہیں ہمیں تو کشتوں کا بتا ہے کہ کشتیں کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا کشتیں کھائیں گے تو یہ ہو جائے گا تو میرے محترم بھائیوں نظر کو آنکھوں کی نظر کو تیز کرنا چاہتے ہو تو آپ کیا کرو یہ دوائی بناو یہ ساری چیزیں تصیر میں گرم ہیں ہم جس خطے میں رہتے ہیں پاکستان میں پاکستان کے جس علاقے میں یہ گرم پانیوں کی زمین ہے ہم لوگ گرم چیز نہیں کھا سکتے گرم کھائیں گے تو ایریٹیشن ہوگی سوٹ نہیں کرے گی مدہ فراب ہو جائے گا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کو تلبینے میں ڈالو تلبینہ کیا ہے جو جو تھنڈے ہیں تو جو کا دلیہ گناو یہ ساری چیزیں سو سو گرام لے کے اس کو پاودر بنا لو اس کو کوتنا ہے گرائنڈ نہیں کرنا اور اس کے پانچ چمچ جو کے دلیے میں ڈال دو اور اس کو اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ ایک اور بات سمجھ لو یہ جتنے ڈرائی فروڈ ہم لوگ کھاتے ہیں نا مشکل سے جس کا میدہ بڑا پرخیٹ ہے نا وہ دس سے پندرہ فیصد ڈرائی فروڈ کو عزم کرتا ہے باقی جو پچاسی فیصد ہے وہ انڈیجسٹی فورڈ پارٹیکل کے ساتھ ڈسارج ہو جاتا ہے وہ پخانے میں چلا جاتا ہے وہ حضم حضم بندہ کھا دی ہی اندہ ہے کھا دی ہی اندہ ہے کھا دی ہی اندہ ہے کیونکہ اس نے 32 بار چھبانے والا تو سیکھا ہی نہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے جو کے دلیے میں اس کو اچھی طرح پکا لو ساری چیزیں اس میں حل ہو جائیں گی اس کو تھنڈا کرو تھوڑا سا صبح کھاؤو تھوڑا سا دوپیر کھاؤو تھوڑا سا شام کھاؤو تھوڑا سا رات کو کھالو میرے محترم بھائیو یہ بہترین دبائی ہے اور اس کے ساتھ پانچ ماہ کام میرے محترم بھائیو رات کو کھلے کے ساتھ دانت ساف کرو رات کو کھلے کے ساتھ دانت ساف کرو اور صبح اٹھ کے کولی کیے بھی نہ کولی کیے سورت فاتح پڑھ اپنا تھوگ لو آنکھوں کے اندر ڈالو پھر بسم اللہ پڑھ سورت فاتح پڑھ آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں خراب تھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں پہ کیا لگایا تھا بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب وہ تو نبی کا تھوگ تھا ان کا تو موجزہ تھا میں نے کہا نبی کا ہر عمل ہمارے لئے سنت ہے نبی کا ہر عمل ہمارے لئے میں کہا نواز تو نبی پہ فرض ہوئی تھی پھر تم کیوں پڑھتے ہو یعنی جو کام نبی کرتے تھے وہ تم نہیں کر سکتے تو جو کام تم کر رہے ہیں موکل کرتے ہو میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لئے سنت ہے تو یہ پانچ کام کرو گئے تانکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے شائع پینے کے فائد ماشاءاللہ بھائی صاحب حکیم لکمان نے بہت بہری بات کری تھی آپ نے کہا تھا جو چیز جہاں پیدا ہوتی ہے وہ وہاں کے لئے ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں شائع پیدا ہی نہیں ہوتی تو جن کے ہاں پیدا ہوتی ہے ان کے ہاں کوئی فائدے ہوتے ہوں گے ہمارے ہاں اس کی بیماری ہے ہمارے ہاں اس کی کیا ہے بیماری بیماری جاننا چاہتے تو اس کی سب سے بڑی بیماری میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں زندگی میں بلڈ پریشر کمی کلٹرول نہیں رہے گا یہ جتنے لوگوں کے بلڈ پریشر خراب ہے بلہ عموماً ہمارے معاشرے میں رواج ہو چکا ہے ہیڈڈ بن چکی ہے عادت بن چکی ہے کھانے کے بعد کیا پیتے ہیں پھر جا کے ڈاکٹر انگندہ ڈاکٹر صاحب سمجھ نہیں ہیڈی بلڈ پریشر کیوں باتا ہے ڈاکٹر صاحب ہی سیاہنا ہو کندہ ہے دعائی لے آتے دعائی پھر کھانے نہ کھانی ہے چانہ تو میرے محترم بھائیو یہ چائے سے بچو السلام علیکم ڈاکٹر صاحب میرے پاؤں تلبے درد ہونا تلبوں کے نیچے درد یہ ایک بہت بڑا سائن ہے یوری کیسڈ کا جن کا یوری کیسڈ بڑھ جاتا ہے ان کے پیروں کے نیچے سے درد ہوتی ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی کنکر جبرا ہے صبح صبح اٹھتے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے پاؤں زمین پہ رکھا نہیں جاتا لیکن جیسے جیسے وہ بندہ تھوڑا سا چلتا پھڑتا ہے درد ٹھیک ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے اپنا یوری کیسڈ چک کراؤ اور اس درد کا بہترین علاج یہ جو میں اکثر کلبنجی اور میتھی دانے کا پانی بتاتا ہوں کلبنجی اور میتھی دانا ایک چائے کا چمچ ایک گلاس پانی میں ڈالو اس میں پورا لیمن میں چھوڑو اس کو اچھی طرح اُبال دو اس کو تھنڈا کرو اور اس میں ایک چمچ سیف کا سرکہ ملاو اور ایک چمچ شہد ملاو یہ صبح بھی پیو اور شام بھی پیو یہ آپ کے پاؤں کے تلوے کے درد کا بہترین علاج ہے